بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو العقدة من لسانی یفقہو قولی ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم اکثر اوقات انسان جو ہے وہ مشکلات میں گھر جاتا ہے کوئی نہ کوئی مشکل آ جاتی ہے جس میں گھر جاتا ہے اور اکثر اوقات ہمارے کاموں میں رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں جو اکثر ہوتا ہے اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مشکل ہے اس کو دور کیسے کریں یہ کاموں میں رکاوٹ آ گیا اس رکاوٹ کو کیسے دور کریں تو پروندگار عالم نے ہم سب کو ایسے رہبر عطا فرمائی ہے جنہوں نے ہر منظر پہ ہر قدم پہ ہماری مدد فرمائی ہے جب مشکل میں گھر جاؤ جب مشکلات میں پھس جاؤ جب آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ جائے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں یعنی اس سے نکلنے کے لئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زوالِ افتاب کے وقت دو رکت نماز پڑھو یعنی جب آپ مشکلوں میں پھس جاؤ یا کاموں میں رکاوٹ آ جائے زوالِ افتاب کے وقت دو رکت نماز بڑھو نماز بڑھتا ہوں دو رکت قربتاً إلى اللہ نیت اتنی کافی ہے اس کے بعد طریقہ تار یہ ہے کہ پہلی رکت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے سورہ توحید پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ سُوَمَدْ اس کے بعد آپ نے سورہ فتح کی تین آیات پہلی جو ہیں وہ پڑھنی ہے جو آپ کے سامنے سکرین پہ چل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَقُ اللَّهُ مَا تِقْدَّمَ مِنْ زَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ يَحْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اس تک آپ نے پہلی رکت میں یہ سورہ فتح کی تین آیات پڑھنی ہے اس کے بعد رکو دونوں سجدے دے کے پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے دوسری رکت کے لیے دوسری رکت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے پہلی رکت ہے دوسری رکت میں الحمد کے بعد آپ نے سورہ توحید پڑھنی ہے سورہ توحید کے بعد آپ نے سورہ علم نشرا پڑھنی ہے ایسی نماز ہے کہ علمہ فرماتے ہیں کہ یہ بار بار کی ازمائی نماز ہے یعنی ازمائی اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے بھی اس نماز کو مشکلات کے لیے پڑھا ہے پریشانیوں کے لیے پڑھا ہے تو پروردگار نے اس کی مشکلات کو دور کیا ہے اور جو کاموں میں رکاوٹ آ رہی تھی ان کاموں میں آنے والی رکاوٹوں کو بھی دور کر دیا ہے یہ دو رکت نماز زوالے آپ تاب کے ٹائم پڑھیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو ہماری مشکلات دور ہو جائیں گی ہمارے کاموں میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی